موسیقی اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے کلپ پین ماسک ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلپ پین ماسک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اور ہمارے بہت کام آنے والا ہے یہ کلپ پین ماسک بسیکلی اوبجیکٹ کے اندر ہم اپنی امیج جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں کلپ پین ماسک کی مدد سے تو جیسا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آج بھی ہم کچھ اور اگزیمپلز کے تھروں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ ایک امیج یہاں سے ڈریک کر کے یہاں لے آتا ہوں یہ ہماری ورکسپیس ہمیں دے دی ہے پوٹو شوپ نے تو اب فور اگزیمپل ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سکرین کے بیچ اپنی کوئی امیج جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم جو اس سکرین میں ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی امیج کو تو ہم پہلے اس سکرین کو سیلیکٹ کر لیں گے پین ٹول کی مدد سے اور پھر اسے نیو لیئر میں کنورٹ کر دیں گے پین ٹول پہ امید کرتا ہوں آپ پریکٹس وغیرہ بھی کر رہے ہوگے یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے پین ٹول ہے ہم پیش montہentreہ Çok ؟ جا گٹس یہ ہماری سکرین ہے وہ سیلیکٹ ہو گئی ہے پاتھ بن گئے اور اسے گیوری میں بنائیں گے اور اسے نیو لےر میں بنائیں گا کنٹرل اکھر سے اس کی سیلیکشن بنجائی گا یہ اس کے آپ کو دو تین طرح بتائی ہوئے ہیں تو شورٹ lounge کی اس کی یہ ہے کنٹرل اکھر اور یہ آپ سیلیکشن بن گئی ہے اور اب ہم اس کی اپنی سیلیکشن کی ایک نیو لےر کے ل RB جوجہیں گے کنٹرل جے سے سیلیکشن میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کنٹرول جائے تو اب آپ دیکھیں ہماری ایک نیو لیئر بن گئی ہے جس میں صرف ہماری سکرین ہے اور ہم نے اسے رینیم بھی کر لیا اچھا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری سکرین کا جو کلر جو ہے وہ سیم ہے ایک ہی کلر ہے ملٹی کلر نہیں ہے یہ ایک ہی کلر ہے تو اگر ہم کسی ایسے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں جس کا کلر ایک جیسا ہو یہ یہاں پر ایک میجیک وین ٹول ہے تو آپ سمپلی آ کر اپنے اوبجیکٹ پر لیفٹ کلک کریں گے تو وہ پورے آپ کے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر دے گا یہ سمجھانے سے پہلے میں لیئر جو ہم نے پہلے بنائی تھی پین ٹول سے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور وہاں سے میں نے میجیک وین ٹول سیلیکٹ کیا تھا اور اب میں صرف اس پر کلک کروں گا لیفٹ کلک یہ دیکھ اس نے پوری سکرین سیلیکٹ کر دی اور وہ کیوں ہوئی ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ ایک ہے سیم کلر ہے ملٹی کلرز یوز نہیں ہوئے تو سمپل ایک سنگل کلک سے اس نے پوری سکرین کو سیلیکٹ کر دی جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے دو دفعہ کلک کیا ایک دفعہ میں اس نے فرسٹ ہاف کو سیلیکٹ کیا تھا اور دوسری دفعہ جب ہم نے کلک کیا تو سیکنڈ ہاف کو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ ہاف میں کلر زرہ لائٹ ہے اور جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں کلر زرہ ڈارک ہے کلر ہے تو سیم ہے لیکن اس کی ٹولرنس میں فرق ہے تو ہم اس کی ٹولرنس چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں اوپر سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو پہلے ہم اس کی ٹولرنس ڈیکریز کر کے دیکھتے ہیں کم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس نے فرسٹ ہاف بھی نہیں کیا اب اس نے بلکل پہلا حصہ اب یہ چار دفعہ میں کلک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں چار دفعہ میں نے کلک کیا ہے پھر جا کر اس کی سیلیکشن کریئٹ ہوئی ہے اسی طرح اب ہم اسے انکریز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی دفعہ میں اس نے سارا سیلیکٹ کر دی ہے تو یہ کلر کے کچھ شیڈز ہوتے ہیں سیم کلر ہونے کے باوجود بعض اوقات ہمیں سنگل کلک سے سیلیکشن نہیں ہوتی میجک وین ٹول سے تو ہمیں اس طرح سے ٹولرنس کو ایڈجسٹ کر کے بھی ہم سنگل کلپ میں سیلیکشن اس کی بنا سکتے ہیں اچھا اس ٹولرنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور یہ ہر ایمیج پر جو ٹولرنس ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹلی اپلائے ہوتی ہے اور یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس یہ بھی یاد رکھئے گا یہ ہر ایمیج پر آپ کا اپلائے نہیں ہو سکتا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس اوبجیکٹ میں کلر جو ہے وہ سیم ہوگا ایک ہی کلر ہوگا ملٹی کلر پر یہ اپلائے نہیں ہوگا یہ ٹول جو ہے میجک وینڈ تو آپ نے دیکھنا ہے اگر ایک ہی کلر ہے سیم کلر ہے تب یہ صرف آپ ٹول استعمال کریں گے اور آپ کے سامنے میں نے کر کے بھی دکھایا کہ اس نے کوکلی اس کی سیلیکشن جو ہے وہ کریئٹ کر دی تو اب ہم اگین اس کی ایک کوپی بنا لیں گے اسے لیئر بنا لیں گے کنٹرول جے سے اسے رینیم کر دیں گے تو اب یہ ہماری جو سکرین ہے اس کی لیئر ہم نے علیدہ سے بنا لی ہے اب ہم جو بھی امیج باہر سے لائیں گے اور اسے سمپلی کلپ ان ماسک کر دیں گے جو میں نے آپ کو آپشن بتائی تھی تو وہ اس سکرین کے بیچ اڈجسٹ ہو جائے گی میں یہاں سے آپ کو امیج ایک لاکر دکھا بھی دیتا ہوں یہ ایک کار ہے اور آلٹ شفٹ سے ہم اسے ٹرانسفورم کرتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ شوٹ کی ہے اور اسے ذرا اس طرح سے اڈجسٹ کر کے ہم اسے انٹر کر دی ہے سکرین کے سائز کے لحاظ سے تھوڑا بہت ہم نے اسے اڈجسٹ کی ہے اور اب ہم سمپلی لیئر والی سائٹ پہ جائیں گے اور آلٹ کا بٹن دوبائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کرسر جو ہے وہ چینج کر دی ہے اور یہ اندر ہماری امیج جو ہے وہ اڈجسٹ کر دی گئی ہے تو کلپ ان ماسک کرنے کے بعد بھی ہم اپنی امیج کو جو اندر ہے اسے اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اس کی شوٹ کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کنٹرول ٹی ہے اس سے ٹرانسفورم ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ اب اپنی مرضی سے اپنی امیج کے سائز کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے ٹرانسفورم کر سکتے ہیں کلپ ان ماسک کے بعد بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج میں تھوڑا سا حصہ اضافی آ گیا یعنی یہ بلینک ہے اور یہ سکرین کا ہی حصہ ہے امیج یہاں پر اڈجسٹ نہیں ہو سکی تو میں ایسے کروں گا کہ آپ روڈ دیکھ رہے ہوں گے میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور بعد میں اسے سٹریچ کر دوں گا جس سے وہ پوری سکرین پر آ جائے گا اور برا نہیں لگے گا تو میں نے روڈ کا یہ دیکھیں تھوڑا سا حصہ سیلیکٹ کر لی ہے اور اب میں کنٹرول ٹی کروں گا جو ٹرانسفورمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو دیکھیں اس دفعہ جو یہ کنٹرول ٹی ہم نے دبایا تھا یہ صرف ہماری سیلیکشن پر اپلائے ہوئا ہے پوری امیج پر اپلائے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے سیلیکشن یہاں سے کر لی تھی تو یہ صرف جتنا حصہ سیلیکٹیڈ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے سیلیکٹیڈ حصے پر ہم کوئی اپریشن پر فورم کر سکتے ہیں جب ہم نے سیلیکشن کو کی ہو تو ہم نے کنٹرول ٹی دبایا تو صرف سیلیکٹیڈ ایریا کو ٹرانسفورم کرے گا تو دیکھیں میں اسے ذرا سٹرچ کر دوں گا اس طرح سے یہ میں اس سے نیچے لے جائے ہوں اس سے یہ کور ہو جائے گا اب میں انٹر کر دوں گا تو اب انٹر کرنے سے ٹرانسفورمیشن والا جو ہمارا اپشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ سیلیکشن ہوئی ہے اسے بھی میں ڈی سیلیکٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ٹی سے اور یہ دیکھیں اب آپ کی ایمیج جو ہے وہ کمپلیٹ لگ رہی ہے بلینک نہیں لگ رہی پوری لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو ہم نے یہ کیا کیا ہے ہم نے اپنی ایمیج میں سے ہی تھوڑا سا حصہ سیلیکٹ کیا اسے کنٹرول ٹی سے ٹرانسفورم کیا اس کی اپشنز آگئیں اور اسے ہم نے سٹریچ کر دیا نیچے کی طرف بعد میں انٹر کیا ہے تو ٹرانسفورمیشن ختم ہو گئی اور اسے ہم نے ڈی سیلیکٹ کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایک اچھا ایمیج بن گیا ہے اب اسی طرح اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بلینک سی ذرا جگہ ہمارے پاس بچ گئی ہے تو اسے بھی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اسی طرح سے کنٹرول ٹی کریں گے تو اس سیلیکٹیڈ ایریا کو صرف یہ دیکھیں آپ تو یہ ہماری ایمیج جو ہے پرفیکٹلی ایڈجسٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ کلپین ماسک کے تھو اپنا کوئی بھی جو ایمیج ہے وہ اوبجیکٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر بتاتا چلوں یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کریں کیونکہ یہ آنے والے سیشنز میں بھی اور ہمارے کام کے دوران بھی یہ بہت کام آنے والا ہے بہت یوزفل ٹول ہے اللہ حافظ